یا حامل القرآن قد خصک الرحمن یہ بھی ایک تیاری ہوتی یعنی جیسے مجھے یہاں آنا ہوتا ہے کہ میں کوش کرتی ہوں کہ میں اپنے کام نبٹا کے تھوڑا سا وقت مجھے ایسا مل دے کہ جس میں میں صرف یعنی تھوڑی ذکر کرلوں اور یکسوی اختیار کرلوں تاکہ اگلا کام بہتر ہوں اسی طرح میری عادت ہے کہ میں ترابی سے پہلے پانچ سات منٹ کے لیے لیٹ جاتی ہوں خاموشی سے اگر حالات اجازت اللہ یہ کہ کوئی مہمان ہو یا کچھ ورنہ اپنی روٹین جو اپنے ہاتھ میں ہوتی تو اس میں یہ ہے کہ ایک پوری ریلیکسیشن کی کیفیت ہوتی ہے اگر آپ ریلیکس کرنے کے لیے اگر کوئی ایکسسائزز آپ کرتے ہوں تھوڑی بہت تو آپ اپنے آپ کو اس طرح بھی ریلیکس کر سکتے پھر آپ دوبارہ وضو وغیرہ کر کے پھر آپ ترابی پڑے پھر آپ دیکھیں کہ بہت لطف کے ساتھ آپ کی طرح بھی پڑی جائے گی ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کاموں میں اتنے لگے رہتے ہیں گفشپ میں لگے رہتے ہیں کوئی افطار کی ہوئی ہے یہ افطار پارٹی پر گئے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں فالتو باتیں کر رہے ہیں ویسی پیس ڈسکس کر رہے ہیں اور پھر اس میں نماز کا وقت ہے تو اچھا بھی چلتے ہیں وہ چلتے چلتے وہاں فرض بھی ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم لیٹ پہنچتے ہیں کوئی بھی نماز جو لیٹ شروع کی جائے اور بعد میں جماعت میں شامل ہوئے جائے اس کا وہ لطف تو نہیں ہو سکتا جو تھوڑی دیر پہلے کرنے کا ہوتا ہے لیکن یعنی اس وقت یہ جو آپ کا کانشنس بیدار کرنا ہے یہ سارا کس چیز کے گرد گھومے گا کہ آپ کی جو عبادت ہے آپ کا جو اصل رمضان کا کام ہے وہ پرائیٹی نمبر ون رہے وہ نہیں متاثر ہو یعنی مثلاً اگر آپ کو ترابی کی باجمات کہیں آویلیبل ہے کوئی فسیلٹی ہے کہیں پر بھی آپ کے آس پاس اور آپ کو وہاں جانا ہے اور کوئی آپ کو ویسے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ رمضان میں ایک دن بھی نہ نکلو پچھلے سال بھی میں صرف ایک دن اپنے رشتداروں کے ہاں گئی تھی ورنہ پورا رمضان میں افطار پارٹیوں کے سخت خلاف ہوں اور میں نہیں جاتی کیونکہ اس سے عبادت میں بہت خلل آتا ہے بعض اوقات مجبوری ہو جاتی اور پھر یہ ہے کہ اگر کرانی بھی ہو تو جن دنوں نماز غرہ نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں یعنی لوگوں کو انوائٹ کیا جا سکتا تاکہ آپ کی عبادت پر خلل نہ پڑے اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کہیں جانا بھی پڑ گیا یہ کوئی ایسی مجبوری بھی ہے تو اس میں آپ پہلے سے ان کو انفارم کر دیں جب کوئی آپ کو دعوت دینے لگے کہ اچھے اتنے بجے تک ہم فارغ ہو جائیں گے کیونکہ تراوی کے لیے جانا ہوتا ہے یعنی پہلے سے دوسرے کو منٹلی پرپیئر کر دیں کہ ہم اتنے بجے چھوڑ دیں گے آپ کو تاکہ وہ پھر مائنڈ نہ کریں اینڈ ٹائم پر ورنہ تو کیا ہوتا ہے افتار آ رہی ہے پھر کھانا آ رہا ہے پھر چائے آ رہی ہے پھر پان آ رہا ہے پھر سونف آ رہا ہے پھر پتہ نہیں کیا اور سلسلہ کا ہی ختم بھی نہیں ہو رہا اس سے پھر آپ بگدر میں جلدی جلدی تراوی پڑھ رہے ہیں تو اس تراوی کا جس میں نہ کوئی خشو ہو نہ ہی کوئی لطف ہو اور آپ تھکے میں ہو یا آپ سو رہے ہو یا آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو ان چیزوں سے پرہیز کیجئے یعنی آپ کی پرائیٹی نمبر ون کیا ہے کہ یہ جو نیکیوں کا موسم میں بہار آیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ میں نے استفادہ کرنا یہ آپ کے ذہن میں ہو اور اس پر انہی خصوصی طور پر اپنے جو ہیں تذکیہ کی طرف اور تقوی کی طرف اچھی عادتوں کو ڈالنا ہے اس کی پلاننگ کر لیں رمضان میں ان کو کر کے کرنے کی کوشش کے لئے رمضان کی اینڈ میں ایویلویشن کریں کہ واقعی وہ چیزیں آئیں ہیں آپ کے اندر یا نہیں